ایک ہے سیاسی احساسیں تو سیاسی احساسوں کے اندر جو ان کی اس وقت ہاتھا پائی اور دستوں گریبان ہو کے دونوں کے درمیان جو لیگ کا میچ چل رہا ہے تو نون لیگ کے اندر جو حمزہ لیگ اور مریم لیگ ہے اس کے درمیان جو میچ ہے وہ دلچسپ مرخلے میں داخل ہو چکا ہے اور ان قریب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ مریم لیگ جو ہے اپنی کنیزاؤں کے ساتھ مل کے آبکا کرتی ہی نظر آئیں گی اور حمزہ لیگ جو ہے وہ شریف لیگ کی میچ میں آگے بڑھ جائے گی بہت شکریہ لاہور میں معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آوان میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ مولانا کے کہنے پر اتحادی استیفے نہیں دے رہے پی ڈی ایم کا پول کھل چکا ہے فردوس عاشق آوان نے کہا کہ رانہ سناولہ صاحب نون لیگ نے ٹائم نہیں مانگا اور ساتھ ہی انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی نے نواز شریف اور اسحاق دار کو مانگا ہے فردوس عاشق آوان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی اور اس دوران پی ڈی ایم پر انہوں نے کھل کر تنقید کی فردوس عاشق آوان کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمن کے کہنے پر پی ڈی ایم والے استیفہ نہیں دے رہے ان کے اتحادی استیفہ نہیں دے رہے پیپلز پارٹی نے نواز شریف اور اسحاق دار کو مانگا ہے نون لیگ اس وقت کرپشن کے کرونا کی زد میں ہے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے استیفہ دینے کے لیے وقت مانگا ہے پیپلز پارٹی نے نواز شریف اور اسحاق دار کو طلب کیا ہے فردوس عاشق آوان نے مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمن کے کہنے پر اتحادی استیفہ نہیں دے رہے جالی راج کماری کے حوالے سے انہوں نے کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ زرداری نے کہا کہ لندن سے قیادت کرنے کی بات کر رہے تھے وہ نہیں ہو سکے گا ذاتی وجوہات کی بنا پر اور رانہ سناؤلہ پر ڈیڑھ سال سے زائد ہو چکا فرد جرم نہیں لگ سکی ہے ماون خصوصی فردوس آشک آوان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کا دامن صاف ہے تو عدالتوں سے آپ تعبون کریں فردوس آشک آوان نے اس حوالے سے مزید کہا کہ جاتی عمرہ میں ہاتھا پائی چل رہی ہے پامس تو میں ہوں فردوس آشک آوان کی جانب سے اپنے روایتی انداز میں کچھ تنزیہ جملے بھی ادا کیے گئے ماون خصوصی فردوس آشک آوان نے لاہور میں پریس کنفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ میں حمزہ لیگ اور مریم لیگ کا میٹ چل رہا ہے اندرون خانہ آپس میں جنگ چل رہی ہے جاتی عمرہ میں ہاتھا پائی چل رہی ہے کافی دنوں سے جالی راج کماری کہیں کھو گئی ہے کنیزوں نے بھی مو پھیر لیا ہے رانہ سنہ اللہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب رانہ سنہ اللہ جو ہے وہ لکا چھپی کا کھیل کھیل رہے ہیں پوری نون لیگ کی کرپشن کرونا ہو گیا ہے پوری نون لیگ کو کرپشن کا کرونا ہو گیا ہے فردوس آشک آوان نے کہا کہ رانہ سنہ اللہ صاحب پیپلز پارٹی نے ٹائم نہیں بلکہ نواز شریف اور اسحاق دار کو مانگا ہے مزید بات کریں گے موسن بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں موسن بتائیے گا کیا کہنا تھا مزید فردوس آشک آوان کا آج کی اس پریس کانفرنس میں کلکل ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے اپنی پریس کانفرنس میں دو اہم باتیں کی ہیں ایک دونوں نے یہ کہا ہے اس بات کو تکرین کیا ہے کہ وہ پامیست ہیں اور شریف فیملی میں جو ہے وہ لرائی شروع ہو چکی ہے نون لیگ کی دو الگ الگ لیگ بنی ہیں ایک حمزہ لیگ اور ایک مریم لیگ اور یہ لگ رہا ہے کہ حمزہ لیگ جو ہے وہ مریم لیگ کے اوپر باری ہے اور بہت جل جو ہے وہ مریم نواز اپنی کمیدوں سمیت بوریا بستر گولت کر جائیں گی اس کے علاوہ رانہ سناؤلہ کی پریس کانسلز کے رضی عمل میں ان کا یہ کہنا ہے کہ رانہ سناؤلہ کو غلط فہمی ہوئی ہے بلکہ زرداری صاحب نے ٹائم نہیں مانگا خاص طور پر پیپلز پارٹی نے بلکہ انہوں نے نواز شریف اور اسحاق ڈار کو مانگا ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور اپنی کرپشن کا حساب دیں ڈائٹر فردو ساشی قوان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رانہ سناؤلہ نے گواہان جو ہیں وہ پیش کرنے تھے لیکن وہ عدالتوں اور مکلا کے پیچھے چھپ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ پوری نون لیگ کو اب کرونا ہو چکا ہے اور وہ کرونا کے پیچھے چھپ رہی ہے جو یہ دعوے کرتے تھے کہ وزیراعظم عمران خان عصیفے دیں اب ان کے اندر خود ہی گھر میں درار پڑ چکی ہے جی تفسیلات کیلئے آپ کا بہت شکریہ محسن بلال موسیقی